موسیقی تو چل کر دیکھتے ہیں ملک صفتر حیات صاحب کی تفتیش کی گاڑی کہاں تک پہنچی کس رخ پہ تفتیش کر رہے ہیں کون کون سے ملزم سامنے آئے کس کس پہ شک ہوا اور کیا کیا انہیں ثبوت ملے اور پھوری اور چاچا فیقہ کوچوان سے انہیں مزید کیا معلومات حاصل ہوئیں اور وہ کس حد تک درست تھی تو چلیں شروع کرتے ہیں میں نے پوچھا فیقہ چاچا تم نے انہیں ریسٹ ہاؤس کے باہری چھوڑ دیا تھا یا ان کا سامان پہنچانے ریسٹ ہاؤس کے اندر بھی گئے تھے میں نے ان کا سامان ریسٹ ہاؤس کے اندر رکھوایا تھا ریسٹ ہاؤس میں اس وقت کون تھا ریسٹ ہاؤس کا چوکی دار کیا تم اسے جانتے ہو فیقہ کوچوان نے جواب دیا صرف اس حد تک جانتا ہوں کہ اس کا نام غلام قادرے اور وہ آٹھ سال سے اس ریسٹ ہاؤس میں چوکی دار کی حصیت سے فرائز انجام دے رہا ہے میں اس سے پہلے بھی پانچ مرتبہ سرکاری افسروں کو اپنے تانگے میں ریسٹ ہاؤس پہنچا چکا ہوں غلام قادر سے میری تھوڑی بہت سلام دعا ہے میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا یہ غلام قادر کیسا آدمی ہے میں آپ کے سوال کا مطلب نہیں سمجھا مطلب یہ ہے کہ تمہارے خیال میں اس کا کردار کیسا ہے میں نے وضاحت آمیز لیجے میں کہا معاملات کا کھرا ہے یا کھوٹا فیقہ کچھوان نے ایک لمحے کے توقف سے جواب دیا جناب میرا اس سے آج تک کوئی معاملہ نہیں پڑا اس لیے اس بارے میں تمہیں کچھ نہیں جانتا البتہ دیکھنے میں وہ سیدھا سادھا بھلا مانس نظر آتا ہے میں نے اس کے بارے میں کبھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں سنی فیقہ چاجہ میں نے اس کے چہرے پر نظر جمعت ہوئے کہا کل صبح تم میرے ساتھ ریسٹ ہاؤس چلو گے جو حکم سرکار وہ آجزی سے بولا کچھ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اس کا فیصلہ فوری طور پر نہیں کیا جا سکتا میں نے مبھم انداز میں جواب دیا کیا تمہیں میرے ساتھ وہاں جانے پر کوئی اعتراض ہے نہیں مائی باپ وہ اللہ جاجہ سے بولا میری کیا مجال جو اعتراض کروں میں تو اس لیے پوچھ رہا تھا جس بندے کو میں نے بیس تاریخ کو ریسٹ ہاؤس پہنچایا تھا پچیس تاریخ کو جنگل سے اس کی لاش ملی تھی میں خواہ مخواہ کسی چکر میں نہیں پڑھنا چاہتا میں تمہیں کسی چکر میں نہیں ڈال رہا میں نے صلیہ میس لیچے میں کہا اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا یا کسی بھی طرح کسی جرم میں شریک نہیں رہے تو تمہارا بال بھی بانکا نہیں ہوگا تمہیں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے دعائیاں انداز میں بڑھ پڑھ آیا سوہنا رب مجھے جرم اور مجرموں سے دور ہی رکھے تم صبح کتنے بجے تھانے پہنچ جاؤ گے میں نے پوچھا جتنے بجے سرکار کا حکم ہو وہ فرما برداری سے بولا میں تو صبح تڑھ کے تانگا نکال لیتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے تم نو بجے تک یہاں پہنچ جانا اچھا جی میں پہنچ جاؤں گا میں نے تنبیحی انداز میں کہا فیقہ چاچا تم اس پردیسی مقتول کے بارے میں اگر اور کچھ جانتے ہو تو مجھے بتا دو یاد رکھو اگر بعد بھی مجھے معلوم ہوا کہ تم نے دانستہ کوئی بات چپانے کی کوشش کی تھی تو میں تمہارے ساتھ برا سلوک کروں گا حضور میں جو کچھ جانتا ہوں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں فیقہ کوچوان نے بڑی آجزی سے کہا اس کے سوا مجھے اور کچھ معلوم نہیں ہے ہاں میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یاد کرنے کی کوشش کروں گا اگر کوئی خانس بات یاد آ گئی تو اس صبح آپ کو بتا دوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے میری نصیت کو یاد رکھنا اور صبح ٹھیک نو بجے اپنے تانگے کے ساتھ تھانے پہنچ جانا اب تم جا سکتے ہو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا پھر رخصت ہونے سے پہلے اس نے سوالیا نظر سے مجھے دیکھا اور بولا ملک صاحب اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ہاں پوچھو میں نے موتدل لے جمع کا لیکن بات مختصر ہونی چاہیے وہ بولا جناب اس پردیسی باو کی لاش تو جنگل میں سے مل گئی ہے لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کون تھا کہاں سے آیا تھا اور اسے کس نے کیوں قتل کیا یہ وہ تمام سوالات تھے جو اٹاری اور گردو نوان کے قصبات کے لوگوں کے ذہن میں رات دن سر اوبارتے رہتے تھے ابھی تک میں ان سوالات کے جواب تلاش کرنے میں ناکام رہا تھا لیکن ریسٹ ہاؤس والے معاملے اور نامعلوم مقتول پردیسی کے ہمرا کسی نو عمر لڑکی کا ذکر بحصیت اس کی بیوی سن کر مجھے امید ہو چلی تھی کہ جلد ہی اس الجی ہوئی دور کا سرہ میرے ہاتھ آ جائے گا میں نے فیکہ کچوان کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے مختصرا کہا ابھی اس سلسلے میں تفتیش جاری ہے اور مقتول پردیسی کی نو عمر بیوی کا کچھ پتا چلا اس کا بھی انقریب پتا چل جائے گا ٹھیک ہے جناب میں صبح نو بجے حاضر ہو جاؤں گا فیکہ کچوان یہ کہتے ہوئے میرے کمرے سے نکل گیا میں آرام کرنے اپنے پارٹر میں چلا گیا فیکہ کچوان کا تانگا ہاسا سجا سمروا تھا وہ چالیس کا انساء عبور کر چکا تھا مگر اپنے پیشے کے معاملے میں وہ ہاسا شکین دکھائی دیتا تھا اس نے تانگے کے گھوڑے کے سر پر ایک رنگین اور خوبصورت پھندنا لگا رکھا تھا سہت مند گھوڑے کی گردن میں چھوٹے چھوٹے گنگرووں والا پٹا بڑا خوشنما نظر آتا تھا جب گھوڑا مناسب رفتار سے قدم اٹھاتا تو گنگرووں کی چند چند سے بڑا دل فریب اور کیفاغی سما بن جاتا تھا تانگے کی چھت کے ساتھ ساتھ چاروں طرف رنگ برنگ جھال رہے آویزہ تھی بیچ میں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے پراندے شراندے بھی لٹک رہے تھے علاوہ ازی گھوڑے کو چلانے والا چھانٹا یعنی چابک بھی منفرد نویت کا تھا جس کی چھڑی پر مختلف رنگوں کے ٹیپ لپٹے ہوئے تھے میں ایسا ایس داکت حسین کے ساتھ فیقہ کے تانگے میں بیٹھ کر کینال ہاؤس کی جانب رما دما تھا تانگی کی سجاوٹ نے ایسا ایس کو خاصہ متاثر کیا تھا اس نے فیقہ کو جواب سے چاچا لگتا ہے تمہیں تانگے گھوڑے سے کچھ زیادہ ہی لگاؤ ہے چاچا فیقہ نے جواب دیا لگاؤ تو بہت چھوٹا لب سے جناب میں تو اپنے وسیلہ روزکار سے محبت کرتا ہوں واں بھائی کیا شائرانہ بات کی تم نے میں نے داد دینے والے انداز میں کہا سرکار میں کہاں اور شائری کہاں اس کا لہجہ ان کے سار سے معمور تھا بس میں نے تو اپنے جذبات کا اظہار کیا یہ تانگا اور گھوڑا میرے پورے گھرانے کو رسک فرام کرتا ہے اصل رازق تو اوپر والا ہے لیکن وسیلہ رسک کو بھی نظرانداز نہیں کرنا چاہیے اوپر والا بھی کسی بہانے اور وسیلے ہی سے دیتا ہے ایسا ہی کچھ تیہ تک فیقہ تانگے والے کے جذبات اور خیالات کو سراتا رہا پھر میری جانے پتوجہ ہو گیا ہاں تو ملک صاحب اب بتائیں وہ نکتہ کیا تھا میں نے سرسری سے لہجے میں پوچھا کون سا نکتہ وہی سر جی جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ بعد میں بات کریں گے ایسا ہی نے مجھے چاند روز پہلے والی بات یاد دلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا جب آپ نے پورے وسوق سے دعویٰ کیا تھا کہ اچنبی مقتول کو موت کے موں میں اترے ہوئے کم از کم چھتیس گھنٹے گزر چکے ہیں میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا وہ سب کچھ میں نے مقتول کی تبعی حالت کے پیش نظر کہا تھا میں سمجھا نہیں جناب اس کے لجے میں حیرت پترشہ تھی اس میں نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے صداقت حسین میں نے اس کی حیرت سے محزوز ہوتے ہوئے کہا دراصل میں نے مقتول کی لاش کو چھو کر اور الٹ پلٹ کر دیکھا تھا لاش میں موجود ایک مقصود اکڑاؤ کے وائس مجھے فوراً اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی موت واقع ہوئے ایک ڈیڑھ دن گزر چکا تھا تم نے چونکہ لاش کو صرف دور ہی سے دیکھا تھا ہاتھ لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی اور نائی نوبت آئی تھی اس لئے تو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے تمہارے ذہن میں بس یہی بات بیٹھ ہوئی تھی کہ بارش کی وجہ سے خون کے نشنات ضائع ہو گئے تھے ہاں میرا دہیان تو واقعی اسی طرف لگا ہوا تھا اے صحیح نے صاحب گوئی سے کام لیتے ہوئے تھا میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا صداقت حسین پیشہ ورانہ زندگی میں مشاہدہ اور تجربہ بہت ایمیت رکھتا ہے میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا صداقت حسین پیشہ ورانہ زندگی میں مشاہدہ اور تجربہ بہت ایمیت رکھتا ہے جو بات میں سب سے کہتا رہتا ہوں وہی تم سے بھی کھوں گا پولیس ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو اپنے مشاہدے کو مضبوط سے مضبوط تار بنانے کی کوشش کرو معمولی سے معمولی بات کو بھی نظر انداز نہ کرو اگر اپنے ہواس اور عقل کا بھرپور استعمال کرو گے تو بہت جلد اپنی منزل پا لوں گے میں نے آپ کی نصیت کو ذہن میں نقش کر لیا ملک صاحب ایسائی ممنونیہ تھا میں اس لیچے میں بولا پھر ہمارے درمیان نامعلوم پردیسی مردر کیس کے بارے میں گفتگو ہونے لگی مقتول سے متعلق فیقہ کچوان اور پوری کی زبانی کچھ تازہ ترین معلومات حاصل ہو چکی تھی مگر ہنوز وہ ہمارے لئے نامعلوم ہی تھا کچھ دیر بعد ہم مطلوبہ ریسٹ ہاؤس پہنچ گئے یہ ریسٹ ہاؤس نہر لائر باری دعاب کے کنارے سے ذرا ہٹ کے تعمیر کیا گیا تھا اور یہاں سے جائے وکوہ لگ بھگ تین فرلانگ کے فاصلے پر تھی جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ اجنبی مقتول کو کس جگہ موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا اس وقت تک میری نظر میں جائے وکوہ وہی جگہ تھی جہاں سے مقتول کی لاش برامد ہوئی تھی ریسٹ ہاؤس کے چوکی دار غلام قادر نے ہمارا استقبال کیا میں اور ایسائی سرکاری وردی میں تھے غلام قادر ہم پر نظر پڑتی ہی ایک لمحے کے لئے گھبرا گیا کچھوان چاچا فیکہ نے ہمارا تعرف کرواتے ہوئے کہا غلام قادر یہ ملک صفتر حیات صاحب ہیں اس نے میری جانب اشارہ کیا یہ ہمارے علاقے کے تھانے دار ہیں اور ان کے ساتھ اسسسٹنٹ سب اسپیکٹر صداقت حسین ہے تانگے میں سفر کے دوران میں میرے ایسائی اور فیکہ کے درمیان کافی غب شب ہوتی رہی تھی جب فیکہ نے ہمارا تعرف کروایا تو میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ جوکی دار غلام قادر کا چہرہ کچھ دیر کے لئے متخیر ہو گیا تھا لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل گیا ست بسم اللہ جی وہ ہونٹوں پر مسنوئی مسکرات سجاتے ہوئے بولا میرے تو نصیب کھل گئے اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں آئیں ملام قادر کی عمر تیس اور بتیس سال کے درمیان تھی وہ صورت شکل سے ایک سیدھا سادھا اور بولا محالا دہاتی دکھائی دیتا تھا اس کا کچھے فوٹ سے نکلتا ہوا تھا رنگ ساولا بدن کسرتی اور ہاتھ پاؤں ہاتھ سے مضبوط تھے وہ چوکی دار سے زیادہ کوئی پہلوان نظر آتا تھا ہم اس کی رانمائی میں ریسٹ ہاؤس کے اندر پہنچے اس نے ہمیں ایک کمرے میں بٹھایا اور جلدی سے ہمارے لئے تھنڈا پانی لے آیا ہم پانی پی چکے تو اس نے قدر بکھناٹ آمیس لے جو میں پوچھا تھا ندار صاحب اگر آپ کا حکم ہو تو کچھ کھانے وغیرہ کا بندوبرست کروں میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا ہم یہاں کھانے پینے نہیں آئے بلکہ آپ سے کچھ ضروری تم سے کچھ ضروری باتیں کرنے آئے اور پھر ابھی کھانے کا وقت بھی نہیں ہوا ہے جیسی آپ کی مرسی جناب وہ فید ویانہ اندار سے بولا ہم تو حکم کے حلام ہیں جو آپ کو پسند ہم اسی میں خوش میں نے پوچھے حلام قادر مجھے پتا چلا ہے کہ آٹھ دس روز قبل ایک جوڑا ریسٹ ہاؤس میں آ کر ٹھیرا تھا اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا وہ دونوں کس تاریخ کو یہاں پہنچے تھے ایک لمحے کو سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا شاید بیس تاریخ کو وہ یہاں آئے تھے مانا مطلب ہے دس روز پہلے میں نے پوچھا آج تیس چلائیے اس نے اصبات میں جواب دیا میں نے سوال کیا وہ کتنے دن تک اس ریسٹ ہاؤس میں ٹھیرے تھے میں نے واضح طور پر محسوس کیا جواب دینے سے پہلے وہ کسی کش مکش کشکار ہو گیا پہلی نظر میں وہ مجھے مشکوک دکھائی دیا تھا لیکن میں نے سوچا تھا شاید یہ میری وردی کا اثر میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا غلام قاطر کیا وہ دونوں افراد ابھی تک ریسٹ ہاؤس میں موجود ہیں نہ نہیں سرکار وہ شکستہ لہجے میں گویا وہ یہاں نہیں ہیں اس کا مطلب ہے جا چکے ہیں میں نے اس کے چہرے پر نظر گاڑتے ہوئے کہا جی ہاں جا چکے ہیں وہ قدر مضبوط لہجے میں بولا وہ یہاں سے کب روانہ ہوئے تھے چوبیس جولائی کو اس کا جواب میرے لئے غیر متوقع تھا میں نے ڈانٹا میس لے جی میں کہا دیکھو حلام قاطر ابھی تمہیں نرمی کے ساتھ پیش آ رہا ہوں لیکن اگر تم نے عدم تعاون کا مظاہرہ کیا تو میں سخت ترین رویہ اپنانے سے بھی دریخ نہیں کروں گا میری اس دھنکی کا خاطر خواہ اثر ہوا وہ خفزدہ نظر آنے لگا میں نے کہا اگر تم مجھے سب کوئی سچ سچ بتا دوگے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کچھ نہیں کہوں کیا وہ دونوں واقعی چوبیس تاریخ کو یہاں سے گئے تھے میں پورے وسوق سے نہیں کہہ سکتا جناب کیا مطلب ہے تمہارا جناب سچی بات ہوئی ہے کہ ان دونوں نے مجھے چکرا کے رکھ دیا تھا حلام قادر نے بیچارنی سے کہا میرا ذہن ابھی تک انہی میں الجا ہوا ہے پوری وزاعت سے بتاؤ اس نے انکشاف انگیز لے جی میں بتایا جناب میں نے خدا کو جان دینی ہے اس لئے آپ سے بلکل جھوٹ نہیں بولوں گا ایک لمحے کے توقع سے اس نے کلام جاری رکھتے ہوئے کہا وہ دونوں بیس تاریخ کو ریسٹ ہاؤس پہنچے تھے چاچا فیکہ ہی انہیں اپنے تانگی میں سٹیشن سے لے کر یہاں آیا تھا مرد جس کا نام جمیل فاروقی تھا اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ایک ہفتے تک ریسٹ ہاؤس میں قیام کریں گے جمیل فاروقی کے مطابق اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ دفریقی ہر سے یہاں آئے تھے چمیل فاروقی کی بیوی کا نام بعد میں مجھے معلوم ہوا نرگس اس کی قریبی رشتہ دار تھی چمیل فاروقی نہروں کے میکمے میں کوئی افسر تھا تھوڑی دیر کو رکھ کر اس نے اپنی سانس درست کی میں خموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا وہ بات چاری رکھتے ہوئے بولا جناب تھانے دار صاحب 23 تاریخ تک تو سب کچھ ٹھیک ہی رات تھا لیکن اسی شام ایک ہنڈا صورت شخص ان میاں بیوی سے ملنے آ گیا چمیل نے اس شخص کو لیاکو کہہ کر مخاطب کیا تھا اور اس کی آمد سے حراسہ نظر آ رہا تھا چمیل نے مجھے بتایا کہ لیاکو نامی وہ شخص رات کو ریسٹ ہاؤس ہی میں رکے گا میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ ان کے درمیان خاصہ کھنچاؤ پایا جاتا تھا چمیل کی بیوی نرگس تو لیاکو کے سامنے بھی نہیں آئی تھی رات کے کھانے کے بعد نرگس تو بیٹروں میں جا کر لیٹ گئی جبکہ جمیل اور لیاکو باہر والے کمرے میں بیٹھے باتیں کرتے رہے میرے دل میں لیاکو کے بارے میں ایک عجیب سات اجسس جاگ اٹھا تھا اس لیے کھانے کے برطن اٹھانے کے بعد ایک جگہ چھک کر میں ان کی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگا وہ دیمی آواز میں کسی اختلافی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے بات چیز کی نوئیت تو میری سمجھ میں نہیں آئی کام بدقسمت اور مقمکہ وغیرہ کچھ دیر بعد انہوں نے گفتگو سمیٹ دی اور جمیل فاروقی اٹھ کر اس کمرے میں کی جانب بڑھ گیا جہاں نرگس موجود تھی راستے میں مجھ پر نظر پڑی تو جمیل نے کہا کہ اس کا مہمان لیاکو آج رہ ریسٹ ہاؤسی میں رکے گا اور صبح واپس چلا جائے گا میں اس کے لیے اسی کمرے میں منجی بستر کا انتظام کر دوں جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے میں نے پوچھا صاحب جی خیر تو ہے نا ہاں سب خیر ہے جمیل نے بے پروائی سے کہا کوئی فکر کی بات نہیں ہے صاحب جی ایک بات کہوں میں نے اجازت طلب لیچے میں کہا ہاں کہو صاحب جی آپ کا مہمان مجھے ٹھیک بندہ نہیں لگتا میں نے اپنے خانشات کا اظہار کرتی ہوئے کہا کہیں کوئی گربر تو نہیں ہو جائے گی اگر خطرے والی کوئی بات ہے تو مجھے بتائیں تاکہ میں کوئی بندوبست کروں جمیل فاروقی نے اتمنان آمیس لیچے میں کہا نہیں خلام قادر ایسی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے دراصل لیاقت اور لیاکو سے میرا لیندین کے معاملے میں خاصا پرانا جھگڑا چلا آ رہا ہے وہ اسی سلسلے میں یہاں آیا ہے اس صبح واپس چلا جائے گا تم اپنے ذہن سے تمام اندیشیں نکال دو اور جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو میں بھی اب سونے جا رہا ہوں ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا اور ہاں سونے سے پہلے لیاکو کے لیے بستر وغیرہ ضرور بچھا دینا میں نے جمیل پاروکی کی ہدایت کے بموجب اس کے میمان لیاکو کے لیے بستر کا انتظام کیا اس کے سرانے پانی کا جگ رکھا اور جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا جلد ہی میری آنکھ لگ گئی صبح میں سو کر اٹھا تو ریسٹ ہاؤس میں میرے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا میں نے ایک ایک کمرے میں جھانک کر دیکھ لیا وہ تینوں غائب تھے یہاں پہنچ کر غلام قادر خاموش ہو گیا غائب تھے کیا مطلب میں نے جلدی سے پوچھا علام قادر نے بتایا لیاکو کے بارے میں تو رات کو ہی جمیل صاحب نے بتا دیا تھا کہ وہ صبح واپس چلا جائے گا لیکن جمیل فاروقی اور نرگس کو غیر موجود پا کر میں پریشان ہو گیا ان کا سامان بیڈروم میں موجود تھا لیکن وہ خود کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے میں نے ان کے سامان کو کمرے میں ہی بند کر دیا اور انہیں تلاش کرنے ریسٹ ہاؤس سے باہر نکل گیا میں کافی دیر تک انہیں آس پاس کے علاقے میں ڈھونڈتا رہا پھر ناکام ہو کر واپس لوٹ آیا مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ وہ بغیر بتائے کہاں چلے گئے تھے اور اپنا سامان بھی ریسٹ ہاؤس ہی میں چھوڑ گئے تھے بار بار میرے ذہن میں لیاکو کا خیال آتا رہا وہ شکل صورت اور چال دھال سے کوئی بدماش ہی نظر آتا تھا میں جمیل فاروقی اور اس کی بیوی نرگس کے بارے میں پریشان ہوتا رہا اور ان کی دن گزر جانے کے بعد بھی ان کی صورت نظر نہیں آئی ان کا سامان ابھی تک کمرے میں بند پڑائے خلام قادر کے طویل بیان میں بہت سی باتیں غور طلب تھی اگر اس نے کسی دروف کوئی سے کام نہیں لیا تھا تو جمیل فاروقی اور نرگس کی کمشدگی میں لیاکو کا ہاتھ ہو سکتا تھا نامعلوم پردیسی مقتول کا نام اب مجھے معلوم ہو چکا تھا میں نے خلام قادر سے حاصل ہونے والی معلومات پر غور کیا تو بہت سی باتیں مجھے حضم نہیں ہوئیں مثلا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول جمیل فاروقی کی موت دیس چولائی کی رات دس اور گیارہ بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی جبکہ اس کی لاش پچیس چولائی کو دیافت ہوئی تھی آج کیلئے بس اتنا ہی اور آج والا اپیسوڈ ہمارا کافی سنسنی خیز رہا اس میں بہت سی باتیں سامنے آئیں بہت اہم معلومات حاصل ہوئیں چاچا فیکہ سے بھی پہلے پوری سے پھر چاچا فیکہ سے اور اب آگے ریسٹ ہاؤس کا چوکی دار جو ہے اس نے بھی اس کا اپنا گردار بھی مشکوق ہے اور اس نے جو کچھ بتایا وہ بھی کافی سنسنی خیز بھی ہے ایک کہانی سی بن بھی رہی ہے کہ شاید وہ آدمی اس نوجوان لڑکی کو کم عمر لڑکی کو گھر سے بگھا کر لائیا ہو اور اس لڑکی کا کوئی بھائی یا کوئی بھی سرپرست اس کا پیچھے آیا اور قتل کرنا چاہتا تھا یا جو بھی ان کے بیچ میں بحث بھی ایسی کسی بات پر ہو رہی تھی جو الفاظ سن پایا تھا ریسٹ ہاؤس کا چوکی دار وہ اسی قسم کے تھے اور ہو سکتا ہے کہ چوکی دار کے سو جانے کے بعد ان کے بیچ جھگڑا ہوا ہو اور اسی جھگڑے میں وہ بندہ قتل ہو گیا اور وہ جو آیا تھا لیاقت اور فلیاکو وہ اس لڑکی کو لے کر واپس چلا گیا ان سب مفروضوں میں سے کوئی بھی صحیح ثابت ہو سکتا ہے آگے چل کر دیکھیں گے کہ اصل کہانی کیا تھی اور کیا واقعات پیش آئے تھے اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت چاہا رہے ہیں خوش رہے ہیں شادو آباد رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں میری ویڈیوز کو دیکھتے رہے ہیں انہیں لائک کرتے رہے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ اللہ نکھے بام